پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہی ما تعبدون من بعدی کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس کے آگے جھکو گے تو انہوں نے کیا کہا نعبدو الہ کا و الہ آبائکہ ابراہیم و اسمعیل و اسحاقہ الہ واحدا و نحن لہو مسلمون ہم تیرے معبود نعبدو الہ کا اس کی عبادت کریں گے یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوئے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آجاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم اسمعیل اسحاق ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الالہ کی عبادت کی تاقید کر کے گئے وسیعت کر کے گئے پھر اسی طرح اللہ کا نام الالہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کے لیے ہے یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المؤمنون میں مَتَّخَدَ اللَّهُمِ وَلَدٍ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَاہٍ اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں کوئی اور الہ ہے ہی نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی اِذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ اِلَاہِمْ بِمَا خَلَقَا اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا یہ بہم کلیش بھی ہوتا بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اَمَّا يَسِفُونَ اس سے جو وہ وَسْ بیان کرتے ہیں اللہ کا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ الٰہٍ غَيْرُ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے اس لئے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں محنت بھی کریں لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں سواری کر کے کہیں جا رہے تھے اس گدھے کا نام افیر تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے عذاب سے سزا سے محفوظ رکھیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا یعنی اللہ کا حد کے عبادت کسی اور کو نہیں دیا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانو تعالی کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الالہ ہی کی عبادت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یہ احفظ کا اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو یہ احفظ کا وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو تجید ہو تجاہک تم اسے اپنے سامنے پاؤگے پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا ضرورت ہوگی تم اس کو پکار ہوگے اور پکارنا بھی تو عبادت ہے تو وہ تمہاری پکار سنے گا تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانو تعالی کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے ہمارے حالات تنگ ہو جائے یا پھر ہمارے لئے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر لو یعنی میری عبادت کے لئے بھی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سٹیسفیکشن عطا کروں گا ورنہ بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اتمنان نہیں ہوتا اس کے اندر ایک بہکیوم سا ہوتا ہے اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے اس کے اندر اتمنان نہیں ہوتا وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا اس سے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالے گا مثلا وقت پر نماز پڑھے گا وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا وہ خلا دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشہول کر دوں گا انتہائی مصروف ہو جاؤ گے اور اس کے باوجود تمہارا فقر تمہاری محتاجی تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں سب کچھ ہوتے وہ بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چہنی سی رہے گی اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کی سوا کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے دنیا کمانے کے لیے جب سب کچھ کر چکیں گے جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے سات سو تکلیفیں لے کر آتا ہے پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی ہے تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اسفانی دنیا کے لیے خرچ کریں اسفانی دنیا میں استعمال کریں اور اپنی زندگی کا نکمہ حصہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو دے اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ جو فرائضہ ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمابرداری میں گزاریں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے جس سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے اوبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں بلکہ اس میں ریاکاری کرنا شو آف کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ کی باز سنتا ہے اور مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے رضا سے خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے دو اہم اصول بھی ہیں اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے کسی اور کے لیے نہیں کرے اس کے نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کریں اور دوسری چیز جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کے باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو عصوة حسنہ بنا کر بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی اس کے سارے عمال اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانو تعالی کے سامنے حاضر ہوگا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لئے اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ اپنا ذکر اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما اس پر میری مدد فرما کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض وقت ایسے پتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح بعض وقت شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسیں یا لوگوں کی باتیں باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجائے نہیں کرتا اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادت کے لیے انسان دعا کرے کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں کمی کو تاہی نہ کرے اب دیکھئے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو دورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا مثلا کسی سے کسی نے آپ سے قرض لیا اور جو وہ واپس کرے تو آدھا کرے کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا تو اس پر آپ کی قیفیت کیا ہوگی اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائز اور کچھ عبادات لازم کی ہے جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے مثلا دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے چار پڑھ لیے کیا یہ کم یہ بھی تو بہت ہے نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے پانچ کا حکم دیا ہے ہم اسے اپنی مرضی سے چار نہیں کر سکتے یا تین نہیں کر سکتے اور اسی طرح اپنی مرضی سے چھے بھی نہیں کر سکتے ان کو کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانو تعالیٰ نے حکم دیا تب ہی عبادت کا حق ادا ہوگا عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کریں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی ہاں اللہ کی رضا اللہ کی پسند اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کریں ایک لکمہ جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں اللہ سبحانو تعالیٰ اسے خوشی سے خبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ ایک لکمہ اہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں عجر و سواب کے اعتبار سے کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا